تو آپ سے بڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے والا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ پہ سامنے بہت اہم طوپک پہ بات کرنے والا ہوں بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے جو ہمارے فان میں ریڈیو آف کی پرابلم آتی ہے سارے بولٹیس ہوکے ہیں اس کے بعد بھی نو سلویس کا ایشو آ رہا ہے تو ان پہ کیا چیز ہے ایسی وہ جو آپ کے فان میں یا پہ سامسن کے ایک موڈلز ہیں جن میں ہاف فلائی موڈ کا پرابلم آتی ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے پرابلم ساری ہیں یہ اصل وجہ کیا ہے اس کو آج میں ڈیٹل میں آپ کو بتانے والا ہوں سمجھانے والا ہوں ایوپ اگر آپ نئے چلتے ہیں تو سینل کو سکرائب کر دیجئے اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا اگر آپ آف لائن میں آنا چاہتے ہیں تو ہم سے ایڈمیشن کرا سکتے ہیں اور آن لائن میں اگر آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو بس کل سے اکھلاس شروع ہو جائے گی تو آئن لائن میں اپنا ایڈویشن آپ کرا لیں چھوٹی سی فیز میں آپ ایڈمانس سپورس کرسکتے ہیں اپنی شاک پہ ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ٹھوٹوڑ دیکھ سیکھن میں جو پرابلم آتی ہے ہاں لائن موڈ کی یا پھر نو سرویس کی بہت مرتبہ ورکے بولتیجس ہی نہیں بنتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے ریزن کیا ہے ہم چیک کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں یہاں سے اگر ہم آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کی 2G پی اے ہوگے مان لیجئے 2G پی اے 2G پاور ایمپلی فائر اچھا اب یہاں پر مان لیجئے آپ کی اے ہوگی 4G پی اے ایک ایکسامپل دے رہا ہوں بس میں بات جو بتا نہیں ہو بتا نہیں ہے تو میں آپ کی 3G پاس 4G پی اے پی اے پاور ایمپلی فائر صحیب ہوگے یہ ہوگا ہی آپ کی ڈبلو کی آگ یہ ہوگی آپ کی ڈبلو کی آگ شمای ہے Helena سlles ڈرنس ریسیبر صحیبِ ذائیہ ہوگیا آپ کی پی اے ایمپلی چھوٹے سی پی اسی اے کو یہ ہوگیا آپ کی ڈبلو کی آگ اچھا بھائی اگر اس کو ہم پاور سیکسر میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو SPMI clock SPMI data بولتے ہیں لیکن اسی کا use جب نیٹرک سیکسر میں ہوتا ہے تو ہم اس کو RFFE data اور RFFE clock بولتے ہیں RFFE ریڈیو فرکنسی فرنٹ اینڈ یہ بولتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ سیکیو سے نکل کے یہ آپ کا RFFE data RFFE clock ہر IC کے ساتھ اور یہاں پہ ایک IC میں اور بنا دوں اے پیٹی اے پیٹی موڈلیٹر جو ہمارا 4G PA کو وہ ایکسٹرا بولتے دنے کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی آئے گی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ گیم سمجھو ہم چاچے کرتے ہیں بھائی اس کے بولٹی چیک کر لیے ہم نے VPIs اور 1.8 اس کے چیک کر لیے VPIs اور 1.8 اس کے چیک کر لیے اس کے دونوں VREG voltage ہم نے چیک کر لیے یہ ہم input voltage چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے سامسنگ کے موڈلس میں جن میں ہاف لائن موڈ رہتا ہے ان میں پرابلم آتی ہے اس لائن کے کٹنے کے لیے سے نیچے سے سی سی فلیک سے کہیں سے بھی یہ لائن بریک ہو جاتی ہے تو کیا ہمیں وہ سمجھ سے دیکھنی ملتی ہے لیکن no service کے سمجھ سے آگا ادھر موڈلس میں ہمیں دیکھنی ملتی ہے اس کا ڈیزر یہ ہے یہ لائن اب WTR کے جو voltage ہے یہ آپ کے آتے ہیں power IC سے سہاں سے آتے ہیں power IC سے اب یہ WTR کے voltage یعنی کہ 1.1.8 اور 1.0 اگر ہم ان voltage کی بات کریں یہ ہمارے آتے ہیں power IC سے WTR کو wallet trans receiver کو ٹھیک ہے یہ voltage ہمارے drop ہو جاتے ہیں کب جب ہماری RFFV data RFFV clock کا ایک بھی IC سے communication جو ہوتا ہے ایک بھی IC سے ہم مان لیتے ہیں یہ آپ کا کیا ہے یہاں لکھ دے دھم RFFV ٹھیک ہے RFFV clock CLK ٹھیک ہے اور یہ دوسری لائن ہے آپ کی RFFV Tata clock کی یہ دو لائن ہے یہ آپ کی سارے ICوں کے ساتھ connect سی پیو سو صحیح ہے اب کیا ہوگا اگر ایک بھی IC سے لائن بریک ہوئی مان لیتے یہاں سے بریک ہوگئی تو یہ WTR کے voltage ہیں یہ تو ختم WTR کے voltage فورا چلے جائیں گے مطلب CPU کے ساتھ ان لائنوں لیکن یہاں سے کھڑ گئی اگر یہاں سے لائن کٹی تو یہ voltage فورا گائے اب آج جائے گا نو سب ایشو ہم کیا کرتے ہیں شیلڈ نکالتے سمیں یا اسی طرح اور بھی کام کرتے سمجھ جا کرتے ہیں لائن پر دھیان نہیں دیتے کسی بھی وجہ سے لائن کسی ہو آتا ہے ریڈیو آف کا issue بھی rff data rff clock کے کٹنے کی بجاز سے آتا ہے آئے بگی سمجھ جائے تو یہ rff data rff clock most important lines بہت زیادہ important line ہے ان کو ignore کرتے ہیں تو یہ ignore نہیں کرنی چاہیے اس نے میں نے بتایا پورے network section v issue کے ساتھ یہ connect ہوتی ہے ایک v ic اگر کٹی تو no service issue آسکتا ہے آف line mode issue آسکتا ہے radio off issue آسکتا ہے i hope آج کا یہ video آپ پسند آیا ہوگا اور اگر advance سیکھنا چاہتے ہو تو کل سے کلاس شروع ہو جائیں گی اپنا admission کرا لو online class کے لیے offline میں آگر آکے سب کچھ سیکھ نہ چاہتے ہو یہاں پہ practically سب کچھ full detail میں تو پھر اپنا admission کرا لیجئے اور offline میں آجائیے چھوٹی سی فیس میں آپ ایک بڑا course کر لیں گے تو امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر کچھ بھی پوچھ نہ ہو تو کمنٹ کر دیجئے نمبر آپ کو مل جائے گا کال لگا کے کانٹ کر لیجئے گا اور اگر نئے ہیں آپ چینل پہ تو سب